پاکستانی انجنئرز کے تیار کردہ اس ہیلیکاپٹر نے راولپنڈی کے علاقے چکری میں آزمائشی پرواز کی اب تک اس ہیلیکاپٹر کی باڈی تیار نہیں کی گئی ہے تاہم فقط دھانچے کی ہی کامیاب پرواز پاکستان میں موجود ٹیلینڈ کا مو بولتا سبوت ہے ان باصلاحیت لوگوں کی کاوش کو دعات دینے کے لیے شہری میڈیا اور اے ایس پی اسلام آباد رزوان گونڈل بھی موجود تھے ہیلیکاپٹر کی کامیاب پرواز پر لوگوں نے تالیاں بجائیں اور انجنئروں کو مبارک بات دی بڑی اچھی رہی فلائٹ رہی جیسا ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہیلیکاپٹر کی تیاری پر نوے لاکھ روپے لاغت آئیے اس وقت اس میں ایک ہی نشست موجود ہے تاہم جلد اس میں مزید تین نشستیں لگا دی جائیں گی جیرو ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار ہونے والے اس ہیلیکاپٹر کے ڈیزائن کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے اور مکمل ہونے پر اسے رنوے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے لیے آپ کو نہ رنوے چاہیے لینڈنگ کے لیے نہ ہی ٹیک آف کے لیے آپ کو رنوے چاہیے اور اس میں اگر ہم سکیز لگائیں گے انشاءاللہ یہ جہاز ہیلیکاپٹر جو ہے یہ پانی پہ بھی لینڈ کرے گا اور پانی سے بھی ٹیک آف کرے گا ہیلیکاپٹر سترہ ہزار فٹ کی بلندی پر ایک سو نوے کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پرواز کرے گا جبکہ انجن بند ہونے کی صورت میں گرنے کے بجائے آرام سے زمین پر اتر جائے گا ہیلیکاپٹر میں مہنگے تیل کے بجائے عام سپر پیٹرول استعمال ہوگا اگر آپ کمپیر کرنا چاہیں ہماری کیپیبلیٹی کو تو آپ دنیا میں کسی بھی انجینئرنگ ٹاپ نوچ انجینئرنگ کمپنی سے ہماری کیپیبلیٹی کو الحمدللہ کمپیر کر سکتے ہیں اس گروپ کا ارادہ ہے کہ ایسے اسی ہیلیکاپٹرز تیار کر کے فلاہی کاموں کے لیے وقف کیے جائیں اسلام آباد پولیس ایسے اسی ہیلیکاپٹرز سیکیورٹی مقاصد کے لیے حاصل کرنے پر غور کرے گی بغیر سرکاری سپورٹ کے یہ ہیلیکاپٹر تیار تو ہو گیا مگر اس کے ڈیزائن کو بہتر کرنے اور مزید ایسے ہیلیکاپٹر تیار کرنے کے لیے ان لوگوں کو مالی مشکلات کا سامنا ہے اس ہیلیکاپٹر کی آزمائشی پرواز کی کامیابی نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں انتہائی باسلاحیت لوگ موجود ہیں اگر ایسے لوگوں کو حکومتی سرپرستی اور تعاون مل جائے تو یہ کوئی بھی بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں کمرابین محمد جعوید کے ساتھ شاکر سولنگی دنیا نیوز راول